بہرحال اگر یہ پتھر جن کا میں تعلق بتا رہا ہوں اگر یہ پتھر آپ سے میچ کر جائیں تو خوشحالی دولت پیسہ اور ہارمنی یعنی زندگی کی خوشی بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے اسلام علیکم میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ اوفیشل ہمارے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب کسی تعرف کے متاج نہیں ہیں سٹالجر ہیں نمرالجسٹ ہیں اور آپ کو پتہ ہے شاجی کی جو کلکولیشنز ہوتی ہیں سب کا آپ کو تو ویٹ ہوتا ہے مجھے بھی ویڈیو کرنے کا بہت زیادہ ویٹ ہوتا ہے کیونکہ جب بھی ہم شاجی کے پاس آتے ہیں تو ایک نئے نالج کا آغاز ہوتا ہے اور ہمیں نئی نئی چیزوں کے حوالے سے پتہ لگتا ہے چاہے وہ آپ کے انجل نمبرز ہوں چاہے آپ کے زورڈیکل چیز ہوں چاہے آپ کی زندگی کے اندر جو بھی معاملات ہیں آپ نے کس طرح گزارنے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں سمجھ آتی ہے آج کا ٹاپک انتہائی خوبصورت ہے کیونکہ پتھر کے حوالے سے بہت سے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ پتھر کی کیونکہ پہچان کرنا کیا ہے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے پتھر کی انرجی لینی ہے وہ انرجی سے کیا بینفیٹس اپنی زندگی میں آپ لے سکتے ہیں اور مالا مال کیسے ہو سک جاتے ہیں آئیے جانتے ہیں السلام علیکم صاحب علیکم وعلیکم السلام بھائی شاہ جی کیسے ہیں آپ کرم مالک کا شکر الحمدللہ رب العالمین زبردہ شاہ جی ماشاء اللہ آپ کی بہت اچھی ریسر چیز ہوتی ہیں اور بہت سے لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں عام سا آدمی اس کی مہربانی ہے اللہ نے کسی قابل کر دی ہے میں بار بار یہی بات کہتا ہوں جو اور میں دل سے کہتا ہوں ایمان کی حد تک اس بات کے اوپر میرا یقین ہے کہ میرا کریڈٹ کچھ بھی نہیں ہے وہ کائنات کا وارث وہ ہے بے ش پیٹرنز کو بھیجتا ہے بناتا ہے کریٹر وہ ہے میں نے صرف اس کے بنائے ہوئے انرجی پیٹرنز کو پڑھنا ہے اور اپنی رائے دیتے نہیں ہے بلکل ایسے ہی اس لیے نہ میں کوئی کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہوں نہ میرا کریڈٹ بنتا ہے ایسے ہی ہے جو مالک ہے اس کا ہے بس ٹھیک ہے اب آ جاتے ہیں جی یہ پتھر اور یہ دھاتیں جیسے ہم پہلے بات کی تھی دھاتیں پتھر اور دھات کا اثر تقریباً تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے اس لیے جب پتھر ضموماً دھاتوں میں ہی لگایا جاتے ہیں انگوٹھیاں وغیرہ دھاتوں کی بنتی ہیں کہانی یہ ہے کہ منرلز جب بنتی ہیں تو وہ زمین کے اندر انرجی کی ایک مجسم شکل ہوتی ہے یعنی زمین کی اپنی گریوٹی ہے اور زمین پہ کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں پہ یہ گریوٹی نہ ہو اسی طرح زمین اور ہمارا سولر سسٹم یہ بیلنسڈ ہے اس کو سمجھیں اس کو آپس میں نہ رسیاں ڈال گیا یا اس کے پیچوں کے ساتھ کسا گیا یا ایسے ہی ہے اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے تو کیسے جڑا ہوا ہے اس کی انرجی نہیں اس کو کھینچا ہوا ہے اس کی انرجی نہیں اس کو کھینچا ہوا ہے اس نے چاروں طرف سے وہ انرجی ہے اور اس نے بیلنس کیا ہے یعنی صرف زمین ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں پہ انرجی ہے یعنی جسے ہم خلا کہتے ہیں سپیس کہتے ہیں سپیس میں بھی اپنی انرجی ہے سپیس میں گریوٹی جیسی انرجی نہیں ہے لیکن انرجی ہے انرجی ہے اسی انرجی سے تو اندر ساری دیمنشنز ان کے جو آپ سمجھتے ہیں اوربٹس بنتے ہیں تمام پلانٹس کے انرجی اب یہ وہ سارے سے آرہوں کی انرجی کہیں نہ کہیں کسی نہ ایک زمین کے اوپر کسی نہ کسی ایک جگہ کے اوپر وہ سب سے زیادہ پڑھ رہی ہوتی ہے تو جس جگہ جس سٹار کی انرجی زیادہ پڑھ رہی ہوتی ہے وہاں وہ کرسٹلز میٹلز بنتی ہیں اب وہ انرجی کو اگر ہم کہیں کہ انرجی پرساؤنفائیڈ ہو گئی ہے زمین کے اندر منرلز میں زمین کی تیہوں میں اس کی ٹیمپریچر میں اس کے ملنے سے انرجی جو ہوتی ہے یعنی تھامپریچر بھی انرجی ہے منرلز جو ہیں وہ بھی بسیکلی انرجی سے ملنے سے بنتی ہیں تو جب انرجیز آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں تو وہ شکل جب لیتی ہیں تو یا ذائقہ لے لیتی ہیں یا رنگ لے لیتی ہیں یا کوئی اس کی شیپ بن جاتی ہے جیسے کرسٹلز ہیں جیسے منرلز کے ذائقے ہیں یا ان کے کلرز ہیں وہ ساری چیزیں ہیں اب اس کے بعد جب ہم اس پتھر کو یا اس کرسٹل کو یا اس میٹل کو یوز کرتے ہیں تو وہ ہماری باڈی کے سسٹم کے ساتھ انجیکشن کی طرح کام کرتی ہے یعنی اس میں وہ ہائی انڈ انرجی موجود ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے ٹھیک ہے اور ہورائزن میں بھی وہی انرجی موجود ہے تھوڑی سہی اب وہ تھوڑی انرجی جب اس کے اوپر پڑتی ہے تو یہ اس کو انہینس کرتا ہے انہینس کرتا ہے کیونکہ یہ ہائی انڈ انرجی ہے جب اس کے اندر سے لائٹ گزرتی ہے یا انرجی گزرتی ہے تو آپ کی باڈی میں انجیکشن کی طرح لگنا شروع تھوڑی 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 دیر بعد آپ کے برین اینڈ ہارٹ نیورونز کو کام کرنا شروع کرتی ہے انگر منیجمنٹ ختم ہوتی ہے آپ کی چیزیں سیٹ ہوتی ہیں آپ کے ڈیسین اچھے ہوتے آپ کے کام ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں پیسے آجانے پتھروں نے پیسے نہیں لانے ہوتے مطلب ہمارے لوگوں کا یہ خیال ہے جیسے ہم لوگ بھی سب کو کہتے ہیں کہ پتھر پالو پیسے آجانگے پتھروں نے پیسوں کی بوریاں لے کے نہیں آنا نہیں آنا بلکل ایسا ہی پتھروں نے آپ کا ویزن آپ کی چیزیں جو ہیں وہ انہینس کرنی ہیں آپ کا کام ہو جانا ہے پتھروں نے یہ کام کرنا ہے اب یہ جو آپ کے ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں پتھر پیسوں کے لیے بہت اچھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ڈیسین پاورز کو ٹھیک کرتا ہے آپ کی باڈی میں ایم بیلنس کرتا ہے آپ کے ایم بیلنسز کو دور کرتا ہے یعنی باڈی کو بیلنس کرتا ہے ایم بیلنسز جو ہوتے ہیں اس کو دور کرتا ہے آپ کی پرسنلیٹی جو ہے وہ الائن ہو جاتی ہے آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسٹ آف دی بیسٹ کرتے ہیں پہلے ہم نے اسی طرح میٹل کے اوپر بات کی میٹل کیا کرتی ہے کون سی دھات پہنے تو کون سے نمبرز اس کے علاوہ آج بات کرتے ہیں کہ وہ پانچ جیم سٹون کون سے ہیں جو سپیشلی ہم پیسوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک اور چیز جو سب سے اہم ہے چاہ جی آپ نے کیا پہنا ہوئے میں ہوں ڈائمنڈ پہنا ہوئے یہ اروجینل ڈائمنڈ سر اللہ دی میربانی ہے کیا بات یہ شادی نے لاس ٹیم بھی ہم نے بوچھا تھا میں نے سوال چھوڑے میار میں چھوڑے میری چیزیں میں بیلنس کر کے رکھا کیا آپ نے اپنے سٹار کے والے سے پہنا ہوئے مطلب اگر آپ پائسیز ہیں تو پائسیز جو اتنے بھی لوگ ہمارے ہاں پتھر کو بڑے دھیان سے دیکھنا پڑتا یہ آپ نے اچھا کیا یہ پتھر کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھ کے پہنا پڑتا پتھر کی انرجی میٹل کی انرجی سے بہت زیادہ ہوتی ہے یہ کرسٹلز مینرل سے زیادہ پاور فول ہوتی ہیں اب یہ ہم پتھر دو طرح سجیسٹ کرتے ہیں ایک وہ جو آپ کی پوزیٹیو انرجی کو انہینس کرتا ہے اور ایک وہ جو آپ کی نیگٹیو انرجی کو کنٹرول کرتا ہے ہر بندے کے ذائچہ کے حساب سے اس کا پتھر پہنا جائے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے یہ میں پانچ وہ پتھر ضرور بتا رہا ہوں کہ جو پیسے کو اٹریکٹ کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کے لیے وہ ایسے ہی بہیو کریں گے یعنی ایک بندہ ہے اس کا برین اور ہارٹ اور آنس کا بیلنس ڈیفرنٹ ہے دوسرے کا ڈیفرنٹ ہے تیسرے کا ڈیفرنٹ ہے ان کو بسکلی آپ نے اللہ جو قرآن پاک میں کہتا ہے وزال میزان کہ ہم نے میزان قائم کیا تو میزان صرف عمال تولنے کے لیے نہیں اپنی زندگی کی انرجیز کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے کردار کو بیلنس کرنے کے لیے اپنے رشتوں کو بیلنس کرنے کے لیے میزان ہر جگہ اور جب بھی آپ اس بیلنس سے آؤٹ ہوں گے آپ گر جائیں گے بیلنس آپ کو کھڑا رکھتا ہے بیلنس آپ کو باگنے میں مدد کرتا ہے بیلنس آپ کی جیز اصل طاقت ہے زندگی کا بیلنس آؤٹ ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا سارا کچھ شاہ جی یہ جو آپ کے لیے سرچ ہے پانچ جو آپ پتھر بتانے لگے ہیں مردہ مومن اگر میں بھی پہننا چاہوں تو یہ ویئر کر سکتا ہوں آپ کو یہی تو سمجھا رہا ہوں کہ پتھر میں وہ بتا رہا ہوں ضرور کہ جن کے اثرات ایسے ہیں جو پیسوں کوئے ٹریک کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے ذائچے سے میچ کیے بغیر کوئی پتھر نہیں پہننا نقصان کرے گا یعنی ایک بندے کی نرجی پہلے ہی بہت زیادہ پوزیٹیو ہے اب آپ کوئی اور پتھر پہنتے ہیں کچھ اس کو اور پوزیٹیو تو یہ میرا جو فون ہے اس کو میں ایسی چارجر کے ساتھ چارج کروں گا تو چارج ہوگا میں اس کو ٹرانس فارمر کے ساتھ ڈریکٹ لگا دوں دماغہ ہو جائے گا بس اتنی سی بات انسان کی باڈی کے اندر بھی یہ دماغہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ جو خاص طور پر چلیں اپنے یہ سوال کر دی ہے تو میرے پاس روز کے کیس ایسے ہی آتے یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتا ہوں یہ بھی پڑھتی ہوں سارے پڑھ پڑھ کے میں نے بیس سال مجھے یہ کم ہو بیش اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہوں گے میں نے کوئی بندہ ایسا نہیں دیکھا جو بہت زیادہ پڑھائی کرتا اور میدہ ٹھیک ہو اس کا سٹمک سب سے پہلے اڑتا ہے انرجی سر انرجی ہی تو تھی جس نے کوہے تور جلا دیا انرجی ہی تو ہے جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کو پہاڑ پہ نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے بالکل ایسا ہی انرجی تو موسیٰ علیہ السلام جیسے اولیوالعظم نبی جو ہے وہ برداشت نہیں کر اور آپ کون ہے کون ہے انسان اپنی اوقات میں رہنا بہت اچھا رہتا ہے یعنی جس چارجر سے اس نے چارج ہونا اسی چارجر پہ رہے وہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی تو سی پوٹھیاں پوٹھیاں گلہ کر دو لیکن صحیح بات ہے میرے ایمان کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ اگر اللہ کو روز کہیں گا یا اللہ میں نے در جنا بڑا پیار ہے تو ایک دن پھر وہ بھی کہے گا کہ آجو پھر پیارے ہو جاؤں پیار ہو جاؤں پھر بہت مسئلہ ہو جائے گا اچھا جی اب بات کرتے ہیں پتھر کی اللہ نے ہر وہ چیز زمین پہ اتاری ہوئی ہے جو انسان کی بیٹرمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی طرح ہزاروں سال کی ریسرچ سے ہم نے پتھروں کے اثرات دیکھے اس کے اوپر کام کیے کہ فلان کرسٹل یہ کرتا ہے فلان کرسٹل یہ کرتا ہے فلان جو ہے وہ جیم سٹون یہ کرتا ہے فلان یہ کرتا ہے ہم نے ان کی کیپیسٹیز کے مطابق ان کو جو ہے وہ سگریگیٹ تو کر لیا کہ یہ نائن جیولز یہ ہیں تھرٹی ٹو یہ ہیں سکسٹی فور یہ ہیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو سگریگیٹ کر لیا لیکن یہ اس کو ویر کیسے کرنا انتہائی مشکل چیز ہے یعنی بعض اوقات آپ اپنے سٹار ہی کا پتھر ویر کرتے ہیں آپ کو راس ہی نہیں آتا الٹا خراب کر دیتا ہے بعض اوقات اپنے سٹار سے اپوزٹ پتھر جو ہے وہ پہنتے ہیں وہ آپ کی چیزیں ٹھیک کر دیتا ہے کیوں آپ کی باڈی کی انرجی کو چیک کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو اس وقت پوزٹیو انرجی انہینس کرنے کی ضرورت ہے یا نیگٹیو انرجی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اس کے مطابق پھر پتھر دیا ہے جیسے میں آپ کو یہ پہلے بھی کہا تھا کہ دنیا گلوبل ہو رہی ہے دنیا ایک آپس میں گلوبل ہو رہی ہے اس کا علم اس کا علم اس کا علم اب ایک دوسرے تک پہنچ رہا ہے تو ہم اس سارے علم کو جو ہے جو بیٹر چیزیں ہوتی ہیں اس کو مرج کر کے اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں جب آپ کو چک کرتے ہیں صرف اگر ویدک میں دیکھیں گے تو وہ بھی فلاپ ہو جائیں گے صرف ویسٹر میں دیکھیں گے تو وہ بھی فلاپ ہو جائیں گے آپ کو ان ساروں کو ملا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ انسان کے اوپر کون سار سر ہے بہرحال اگر یہ پتھر جن کا مطالق آپ کو بتا رہا ہوں اگر یہ پتھر آپ سے میچ کر جائیں تو خوشحالی دولت پیسہ اور ہارمنی یعنی زندگی کی خوشی بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے ہی نہیں ہے کہ ہر ایک پہ یہ پتھر ایک جیسا کام کریں زیادہ دار لوگوں کے اوپر یہ پتھر ویسا ہی کام کرتے ہیں لیکن یہ کسی کسی کو نقصان بھی بڑا دے سکتے ہیں اب پیسے کے لیے جو لوگ پتھر پہنتے ہیں ان میں سب سے زیادہ زمود ایمرلڈ ایمرلڈ کے اندر وہ جو ایک جیسے کہتے ہیں نا کرزمیٹک گرین وہ یہ کس کے اندر ایک تلہ سماتی قسم کا وہ جو سبز رانگس کا اپنا ہوتا ہے اور اس کی جو انرجی نکلتی ہے جو اس کی ایکٹیو ویوز نکلتی ہیں انرجی کی وہ انسان کو انہینس کرتی ہیں خاص طور پر اس کا اثر آپ کے دوسرے گھر میں ہوتا ہے زیادہ تر ایمرلڈ کا سیکنڈ ہاؤس سے تعلق ہے کیونکہ دوسرا گھر ہے وہ صدقہ پیسہ بڑھا دیتا ہے ریلیشنز بڑھا دیتا ہے خوشی بڑھا دیتا ہے ایکسپینشنز بزنس میں ہوتی ہیں نوکریوں میں ہوتی ہیں ایسے دروازے کھولتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ پیسہ کہاں کہاں سے آنا ہے دوسرا یہ آپ کی وزڈم کو بہت بڑھاتا ہے وزڈم آپ کا بہت ہی کمال کا کر دیتا ہے فیصلے سوچیں ہیں آپ کو سامنے والا بندہ جو ہے وہ سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ بندے کیا کہہ رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں لہجے پڑھتے ہیں آپ آنکھیں پڑھتے ہیں سر یہ اتنا کرزمیٹک پتھر ہے کہ آپ کی سوچ چاہیے اگر یہ امرلڈ کسی کو صحیح راس آگیا یہ تو پھر باس کو پہننا چاہیے جو کمپنی کا انر ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں یہ راس آجینے کی بات ہے یہ بعض اوقات فقیر کو بادشاہ بنا دیتا اور بادشاہ کو فقیر بنا دیتا فیصلے خراب ہو جاتے ہیں گیر بھی جاتا یہ آپ کی مالی ترقی کے لیے بہت اچھا ہے سکسیس کے لیے بہت اچھا ہے لیکن پھر بعد وہ ہی آ رہی ہے اگر آپ کے زورڈک چارٹ میں یہ میچ کرتا ہے تو پہن لیں بیسٹ آف دی بیسٹ ہے دوسرا ہے جو سب سے اہم پتھر جس کو ہم جو ہے نا وہ پیسے کے لیے بہت زیادہ یوز کرتے ہیں وہ اسٹ کالڈ سٹرن سٹرن آپ ایسا کریں کہ یہ گولڈن ٹپیز ہی کی قسم ہے لیکن یہ لیمنہ جیسے لائم چئیڈ ہوتے ہیں وہ ایسا یلو نہیں ہوتا یہ لائم چئیڈ یلو ہوتا ہے اور یہ لائم چئیڈ یلو ہے اس کو سپینیش ٹپیز بھی کہتے ہیں اور اس کو ہندی نام اس کا سنیلا بھی ہے سنیلا 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 اس کو کہتے ہیں سنیلا ٹھیک ہے اور اس کو سورج کا پتھر یعنی سن سٹون بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر جو انرجی ہوتی ہے اس کا سپارک بہت زبردست ہوتا ہے آپ کی ورکی بیلٹی کپیسٹی آپ کی تھکن ویزیں سب ایسے اڑا کے رکھتا ہے آپ ایسے الائن ہو کے کام کرتے ہیں آپ کا اپنے کام میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ جو سستی کاہلی انسان کے اندر ہوتی ہے اڑا کے بیچھے پھینکتا ہے اور چونکہ یہ سنیری ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ سنیری بخت لے کے آتا ہے یہ اب اس فراوانی دولت کی کرا دیتا ہے پیسے بہت آ جاتے ہیں کریٹیوٹی بڑھا دیتا ہے فنینشل لگ کتنی زبردست ہو جاتی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مٹی میں آٹھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے یہ سٹرین اس کے لیے بہت کام کرتا ہے اور یہ جس طرح اس کے اندر سے گولڈن کرنے نکلتی ہیں لائٹ پرنے کے اوپر اسی طرح یہ آپ کی زندگی کو خوشیوں کی کرنوں سے بھرتا ہے اس کی ایک بڑی خوبصورتی ہے کہ دھوب میں یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کرنوں کو باہر ریفلیکٹ کر رہا ہے تو آپ کو ہلکہ ہلکہ ایسے لگتا ہے کہ اس سے کرنے نکل رہی ہیں بڑا خوبصورت بہت ہی خوبصورت ہے یہ تیسرا سٹار روبی تیسرا جو جیم سٹون ہے وہ روبی اور واقعی یہ جیم سٹونز میں بھی ایک سٹار سٹون ماننا جاتا ہے کیا کمال ہے اس کے اندر حالانکہ اس کے اندر میجر چیز ہے کہ یہ شرافت کی علامت ہے یہ آپ کی نیگٹیو انرجی کو ایسے کنٹرول کرتا ہے جیسے حق ہے آپ کے اندر نیگٹیو تینکنگ کو اس توٹ کو بہت کروز ہے اب روبی کی بھی بہت سری قسمیں ہیں لیکن روبی کوئی بھی ہو روبی کوئی بھی ہو وہ پیسوں کے معاملے میں بہت زبردار خاص طور پر یہ لیڈرشپ کوالٹیز کا سٹار مانا جاتا ہے اور یہ صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے اندر کی طاقت کو اتنا زبردست کرتا ہے کہ یہ کمال کر دیتا ہے خوشحالی بہت اچھی ہو جاتی ہے یہ روبی کہا جاتا ہے کہ بابا طاہر اریان نے محمود گزنبی کو دیا تھا وہ فقیر تھے جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے محمود گزنبی نے کہا کہ میں نے انڈیا پر اتنے حملے کی ہیں تو کامیاب نہیں ہوتا تو انہوں نے زمین سے پتھر اٹھایا اٹھا کے کہا کہ یہ لے لو یہ لے لو وہ بعد میں جو ہے وہ اس کے نگینہ شناسوں نے دیکھا تو وہ روبی تھا کہتے ہیں کہ جب تک وہ روبی محمود گزنبی کے خاندان میں رہا ہے مسعود گزنبی ابراہیم گزنبی تک ان کی عروض ہی رہا ہے وہ پتھر پھر ان سے کچھ چوری ہوا تو پھر یہ چیزیں غزنبی خاندان نے لمبے عرصے تک حکومت کی ہے لیکن تین بادشاہ بہت بڑے ہیں محمود گزنبی مسعود گزنبی اور ابراہیم گزنبی اچھا جی چوتھا سٹار بلو سفائر بلو سفائر جو ہے نیلم جسے کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ جلدی اثر کرنے والا اور سب سے زیادہ تیز اثر کرنے والا پتھر ہے یہ راس آ جائے تو بادشاہ نہ راس آئے ککھ بھی نہیں کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سپارک بناتا ہے آپ کے برین اور ہارڈ نیورانز میں ایک کرنٹ جیسی سچویشن آتی ہے آپ کی چیزیں بیٹھ جاتی ہیں یا ایک دم سے اوپر لے جاتا ہے ویژن چیزیں آپشن بڑی تیزی سے لکھ کا پتھر اسے کہتے ہیں شاید جن بچوں کی بچوں کی شادی اگر نہیں ہو رہی کیا ان کو بھی اپنایا جا سکتا ہے میں نے آپ کو بھار بھار یہی بات سمجھا رہا ہوں کہ آپ کے ذائچہ کے مطابق ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ کون سا پہنا جا سکتا ہے آپ خود سے آنے ہو کے دعائی کھانا شروع کر دیں تو اللہ کے حکم سے ٹھیک نہیں ہوں گے بیماری ہوں گے ڈاکٹر ضروری ہوتا ہے جس نے اپنی زندگی کے بیس بیس سال بچیس بچیس سال ایک چیز کو سیکھنے میں لگا دی ہیں اس کی بات سننی چاہیے نا اپنی تھوڑی کہ جی وہ نال دی آنٹی دے بچے نوے بخارو یا سی یہ ہی دوائی دیتی سی وہ نہ دا بچہ دا ٹھیک ہو جندہ دا دا بچہ فاس جندہ فاس جاتا بلکل یعنی جیسے آپ نے یہ پچھلے دنوں میں بھی دیکھا کہ جی وہ کسی کو ڈینگی ہے تو ڈینگی میں سوائے پیراسٹامول کے پیناڈال کے کوئی اور بخار کی دوائی دے دیں وہ بخار کو خراب کر دے گا ٹھیک نہیں کرے گا بہت زیادہ نقصان کریں نقصان کریں دوائی تو وہ بھی بخار کی ہے یہی چیز ہے زائچے کو دیکھنا ہے یہی چیز ہے جیسے ہم پڑھائی شروع کر دیتے ہیں کی دیئے والے پڑھ لو ہے پڑھ لو ہے پڑھ لو پٹھا بٹھا دے گا پتہ نہیں ہوتا بلو سفائر جی یہ مالی خوشحالی کے ساتھ استحقام بھی لاتا ہے دولت کوئی اٹریکشن اٹریکشن آف منی کے لیے بہت اچھا ہے اٹریکشن آف پاور کے لیے بہت اچھا ہے یعنی پاور آپ کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ لیڈرشپ پہ اوپر آ جاتے ہیں آپ اپنی فیلڈ میں ٹاپرز میں شمار ہوتے ہیں بہت زیادہ اور خاص طور پر اس کی زندگی کا اثر ہوتا ہے آپ کے جو ہاؤس ہے سیمنت ہاؤس جس میں آپ اپرچونٹیز کو بھی ڈیل کرتے ہیں تو اپرچونٹیز کے لیے یہ بہت اچھا ہے اپرچونٹیز کرتا ہے اور اوپر سے اوپر ہی لے کے جاتا ہے پھر پانچمہ سٹار ہے یلو سفائر یلو سفائر یلو سفائر بھی زردنی علم جو ہے یہ بھی بہت ہی طاقتور کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جتنے پتھر ہیں ان میں سب سے زیادہ تلسماتی طاقتیں بلیک ڈائمنڈ کے بعد جس تلسماتی طاقتیں سب سے زیادہ جس پتھر میں ہوتی ہیں وہ یلو سفائر ہے یلو سفائر اس کو لک کا سٹون بھی کہتے ہیں یہ آپ کی لک کو بہت زبردست کرتا ہے اور اس میں یلو میں جو بلکل بلو سفائر میں بھی بلکل جو لائٹ بلو ہوتا ہے یعنی بلو سفائر کی یہ خاص نشانی بیسی بتا دوں آپ کو بلو سفائر جو خاص طور پر جسے اریجنل بلو سفائر لائٹ سٹون جسے سلون کا نیلم کہتے ہیں وہ پانی میں پھینک دیں ہوتا بلو ہے بار نکالیں گے آپ کو لائٹ بلو نظر آئے گا لیکن پانی میں ڈال دیں گے تو نظر ہی نہیں آئے گا اچھا وہ آپ کو غور سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ پڑا ہوئے پانی کے اندر وہ پانی کے اندر میچ کر جاتا ہے اس کلر کے ساتھ اس کلر کے ساتھ وہ بلکل ایک جیسا ہو جاتا پانی کے اندر ڈالیں گے وہ نظر ہی نہیں آئے گا اس کی خاصیت کی نشانی ہے یلو سفائر جو ہے اس کے اندر بھی ویسے ہی جیسے میں نے سنیلے کا بتایا اس کے اندر ایسے کریں گے تو سپارک باہر نکالے گا آپ کو فیل ہوگا کہ ہیٹ ویوز یا کچھ ایسی وہ آپ کے ہاتھ کی طرف بھی آ رہی ہیں اور باہر بھی نکل رہی ہیں تو یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دھوپ کا پیلا رنگ جو ہوتا ہے نا اس جیسا کلر کا ہوتا ہے اور یہ پوزیٹیو انرجی کا سٹون کہا جاتا ہے یہ رزق کی کسرت کا پتھر ہے لیکن پھر اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ اس کو میچ کیا جاتا ہے آپ کے ذائچے کے ساتھ اس میں خود سے مت کریں کہ میرے سٹار کا یہ سٹون ہے تو میں پہلنوں ٹھیک ہے وہ اثر کرتا ہے موسٹ آف کے لئے ضرور اثر کرتا ہے لیکن یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ آپ کے اوپر آپ کی باڈی کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ کا عورہ اس کو جو ہے وہ رکھ سکتا ہے یا نہیں ہے وہ پہ ہر چیز دیکھیں نا ایک برتن ہے اس میں کچھ چیز آ سکتی ہے پانچ لیٹر یا چھے لیٹر آ سکتی ہے تو وہ پانچ یا چھے لیٹر جو ہے اس کے بعد اس میں ڈالتے رہیں گے تو گرتا رہے گا گرتا رہے گا انرجک فائدہ کیا کرے گی شاہ جی بہت زیادہ ماشاءاللہ آپ کے لئے سرچ ہوتی ہے اور ناظرین آئی تنک آپ کو کافی چیزیں جو ہم ساتھ ساتھ کلیر بھی مطلب ہو جاتی ہوں گی اور دوسرا یہ کہ سکرین پر نمبر چل رہا ہے شاہ جی کا اس لئے دیا اب اگر آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں ذائچہ سے ریلیٹڈ یا اس پتھر کے حوالے سے کہ آپ کے ذائچے میں اس پتھر کی اہمیت ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر پیسہ جو ہے کمانا چاہتے ہیں خوشحالی کے ساتھ کمانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ ضرور جو شاہ جی کی ریسرچ کے مطابق پتھر ہیں ان کا استعمال کریں لیکن ضرور رابطہ ضرور کریں اور پوچھ کے پھر اپنے حساب سے وہ پتھر کو بھیر کریں شاہ جی فنگرز کے والے صفت ہیں کون سے فنگر میں مدبہ گرم ہر پتھر کا اپنا ایک مزاج ہے اور اگر آپ نے اوکوپینچر یا کچھ دیکھا ہو تو آپ کی یہ ہاتھ میں اور دو ہاتھوں اور دو پیروں میں آپ کی ہر بیماری کا علاج بھی ہے اور ہر بیماری کا جو ہے وہ کنٹرول بھی ہے جیسے وہ یہاں سے وہ مساج کرتے ہیں جو پیر کی فلاؤں انگلی کے ساتھ یہ ہے فلاؤں انگلی کے ساتھ یہ ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہاتھ اور پاؤں میں پھر اس کے بعد آپ کے یہ جو ماؤنٹس ہیں یہ ماؤنٹس جو ہیں ان کے کونسے کا ماؤنٹ ہے اس ماؤنٹ سے ساتھ جو انگلی ملتی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے پھر اسی طرح انرجیز کا تعلق ہے یہ بہت ساری چیزیں اسے کمپلیکس سٹڈی یہ اتنا آسان ہوتا میں تو شاید نہ ہوتا میں تو نلائک آدمی ہوں چلیں اپنی فیلڈ میں کوئی اتنا لائک نہیں ہوں جتنے لوگ ہیں وہ میرے سے زیادہ ہی لائک ہوں گے لیکن میں جتنا کام جانتا ہوں اس کے بارے میں رائے دیتا ہوں باقی چیزوں کے بارے میں میں رائے نہیں دیتا بہت شکریہ شایدی ناظرین آئی حوپ آپ کو ٹاپک اچھا لگا سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن دوبائیں آل پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو چیزیں آپ کو ہمارے چینل سے پتہ لگ سکیں سٹرالوجیکل بہت عبدیس آگے شایدی بھی ریسرچ کریں گے اور نئی سے نئی ریسرچیز جو ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے اس چینل پر اپنا خیال رکھئے گا ملتے گی ویڈیو میں اللہ حافظ اللہ حافظ